اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رانا محمد نعیم جوید آپ کی حدمت میں ایک بار پھر حاضر نئے خیالات کے ساتھ نئے تخیرات کے ساتھ پیارے ساتھیو آج کل ہیلوین ہیلوین کے کافی چرچے ہیں ہر شخص ہیلوین 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 کے بارے میں سن رہا ہے کچھ میرے دوست احباب جنہوں نے شاید یہ نام پہلی بار سنا ہو اور کچھ دوست احباب ایسے ہوں گے جنہوں نے یہ نام سنا ضرور ہوگا لیکن اس کی تاریخ کے بارے میں نہیں جانتے تو پیارے ساتھیو آج میں آپ کو کدووں کا تہوار ہیلوین کے بارے میں بتاؤں گا ہیلوین کی ابتداء آئرلینڈ اور سکاٹلینڈ کے علاقوں سے ہوئی اور یہ کینیڈا امریکہ انگلینڈ یورپ آئرلینڈ اور سکاٹلینڈ کا مقبول ترین تہوار ہے اس کی مقبولیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ دنیا میں کرسمس کے بعد یہ دوسرے نمبر پہ سب سے مقبول ترین تہوار ہے پیارے ساتھیو ہیلوین کے ماننے والے لوگ جو اس تہوار کو ہر سال کی اکتیس اکتوبر کو مناتے ہیں اور وہ یہ مانتے ہیں کہ سال کی ابتداء نئے سال کی ابتداء فرسٹ نومبر کو ہے اور فرسٹ نومبر کو نئے سال کی ابتداء کے دوران آسمان پہ جہاں پر روحوں کو بند کیا گیا ہے اور جہاں پر زمین اور آسمان کے درمیان زندہ اور مردہ لوگوں کے درمیان روحوں کو بند کر کے ایک پہرے دار متین کیے جاتے ہیں ان پہرے داروں کی اکتیس اور ایک نومبر کی شب کو ڈیوٹییں چینج ہوتی ہیں ان ڈیوٹییں چینج ہونے کے دوران اس دوران وہ پہرہ نرم ہوتا ہے جس وجہ سے اکتیس اکتوبر کو روحیں اس زمین پہ آتی ہیں اور زمین پہ آکے فصلوں کو لوگوں کو اور مال مویشیوں کو نقصان پنچاتی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان روحوں میں دو قسم کی روحیں ہیں ایک روحیں اچھی روحیں ہیں اور ایک روحیں بد روحیں ہیں یہ کہتے ہیں اچھی روحیں وہ روحیں ہیں جو ان کے اباؤ و اجداد ان کے دوست احباب ان کے اکابرین کی روحیں ہیں وہ اس دنیا پہ آتی ہیں اور ان اچھی روحوں کا یہ استقبال کرتے ہیں ان اچھی روحوں کا یہ استقبال اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ان اچھی روحوں کے لیے یہ مختلف قسم کے کھانے بناتے ہیں مختلف قسم کے کھانوں میں مختلف قسم کے ڈراؤنے کھانے ڈراؤنی ٹائپ کے کھانے ہوتے ہیں وہ کھانے کھانے کے قابل تو ہوتے ہیں لیکن ان کی طرز تمیر ایس اس قسم کی طرز بناوٹ اس قسم کی ہوتی ہے کہ اس سے ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ ایسے اس سے ڈر جائیں تو مختلف قسم کے مشروبات تیار کیے جاتے ہیں ڈراؤنی شکلیں بنائی جاتی ہیں جو مشروبات ہوتے ہیں ان کے کلر کا انتحاب ڈرونے رنگ سے کیا جاتا ہے اور اپنی جو رات کی پارٹی ہوتی ہے اس ہیلوین کی نائٹ پارٹی اس میں مختلف قسم کے اپنے چہرے پہ مختلف قسم کے کلر کر کے مختلف قسم کے کاسٹوم پہن کے مختلف قسم کے ڈریسز پہن کے ڈرونی شکل بنا کے اس پارٹی میں یہ شرکت کرتے ہیں اور ان جو اچھی روحیں ہوتی ہیں ان کو یہ ویلکم کرتے ہیں ان کو ہش آمدید کہتے ہیں ان کو وارم لی ویلکم کرتے ہیں اور جو بد روحیں ہوتی ہیں بد روحوں کا یہ اس طرح ان کو بگاتے ہیں کہ ایک کیا قدو جو ہمارے ممالک میں بہت بڑا کیا قدو جو کہ ایک کنسٹرکشن ٹائپ کلر کا یا ایک آپ اس کا کلر لگا لیں جو قدو کا ہمارے ممالک میں کلر ہوتا ہے بہت بڑا قدو ہوتا ہے اس کے بیج میں سے اس کو کھول کے اس میں سے بیج وغیرہ نکال کے اس کے اوپر مختلف قسم کی ڈرونی شکلیں بنا کے اس میں موبتی فکس کر دیتے ہیں اور اس موبتی کو لگا کے اس کو اپنے گھر کے باہر رکھ دیتے ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ اس کیا قدو کو باہر رکھنے سے جو پریت آتمائیں ہیں جو بد روحیں ہیں وہ بد روحیں اس بد روحوں سے ہماری نجات ہو جائے گی اور بد روحیں جو ہیں ان کو دیکھیں گی اور بد روحیں ادھر سے باگ جائیں گی تو پیارے ساتھیوں ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو بد روحیں ہیں یہ سال میں ایک بار آتی ہیں اور جب سال میں ایک بار آ کے اس کیا قدو کو دیکھیں گی تو وہ ادھر سے باگ جائیں گی اگلے سال پھر ہمیں قتیس اکتوبر کو اسی طرح کریں گے اس کیا قدو کو کسی ڈرونی شکل بنا کے اس کے اندر موبتی لگا کے اس کو اس طرح کر دیں گے کہ اس میں سے جو ہے نا ڈر جائے گی اور پھر وہ دوبارہ سال بعد ادھر چکر لگائے گی بد روحوں کو یہ اس قسم اس کیٹیگری میں تقسیم کرتے ہیں کہ بد روحیں وہ روحیں ہیں جن کی کسی ناغہانی وجہ سے موت ہو جائے ایکسیڈنٹ میں موت ہو جائے یا کسی اور طریقے سے بجلی لگ کے موت ہو جائے تو وہ روح ادھر آسمان سے زمین پہ آ کے ادھر بدلہ لینے کی گرد سے آتی ہے اور ادھر آ کے تباہی مچاتی ہے اس کا انہوں نے یہ توڑ نکالا ہے کہ اس قدو کو اپنے گھر کے باہر اپنے بزنس پوائنٹ کے باہر اپنے پلیس آف اکرنس کے باہر رکھ دیتے ہیں تاکہ وہ بد روح آئے اور ادھر سے بھاگ جائے اور پیارے ساتھیوں یہ جو ہیلوین ہے اس کو ہندو مذہب میں ہندو مذہب سے اس سے تھوڑا سا منسلی کیا جاتا ہے ہندو مذہب میں اس کو شراب سے منسلی کیا جاتا ہے شراب اس طرح ہوتا ہے کہ جو پریت آتمائیں یا ان کے بزرگوں کی روحوں کو شانتی دینے کے لیے وہ ایک بجن کرتے ہیں تو وہ اس بجن بجن کو بھی اس یورپ امریکہ کینیڈا اور انگلینڈ اور سکاٹلینڈ آئرلینڈ کے استحوار ہیلوین سے منسوب کیا جاتا ہے خیر پیارے ساتھیوں مزید ویڈیو میں آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی جیتے رہیں جینے دیں خوش رہیں خوش رکھیں آپ کا بہت شکریہ آپ کی توجہ کا بہت شکریہ